مرکم حاضرین آپ کے سامنے اس عظیم کتاب کی آخری بات قرآن کی گئی ہے اس عظیم کتاب کے آخرات و نباسد اور ان کا خندازِ قرآنی اس نام سے ہمارا ہوتا ہے تو صحب کتاب نے اس عظیم کتاب کا تجیز کیا تھا اس عظیم کتاب کا نام ہے اور جامعہ صحیح اور مصرح میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جامعہ کا رب بڑھا رہا ہے اس میں مکمل شریعت کا احادہ کیا رہا ہے بچے محمد شیم کے اپنے بس طرح ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو باتیں امتقائی ہیں سب کچھ اس کتاب میں بیان کیا جائے اسے ارجامے کہا جاتا ہے چہہ اس کا تعلق عبادات سے ہے معاملات سے ہے اس کا تعلق مغازی سے ہے فتن سے ہے یا تفسیر سے تو اس کتاب کو اسطلاح ہم ارجامے کہتے ہیں معافی سین تو دوسرے لفتوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خرامی مقدسہ اور اپنے پردار اپنے افعال مبارکہ اور آکھے سامنے جو ہوا خاموشی سے جو امت کو دین دیا ہے اس کا احطہ جس عظیم کتاب میں پائے جائے تھا یا یوں سمجھیں کہ یہ عظیم کتاب تشریح ہے تبجیر ہے قرآن مقدس کی کہ اللہ رب کریم نے آپ کا منصبی بنایا ہے جو بیجنہ لبنا سے معنوز لے رہے ہیں کہ جو قرآن اتارا جا رہا ہے اس کی آپ تبجیر فرمائے قوتی فرمائے دیکھئے دوہت عرم میں بعض الفاظ ایسے آئے ہیں جن کا شریعت میں وہ معنی نہیں اس میں تھوڑی سی تبطیلی کرنی جائی ہے سلاعت کا معنی دعا ہے اور اب سلاعت ایک محسوس عبادت پر یہ ہو رہی جاتی ہے زکاعت کا معنی نماء بڑھوٹی یا پاکزگی ہے اب زکاعت ایک محسوس معنی میں استعمال ہے کسی طرح حج کسی طرح سوم سوم کا نموی معنی مہد امساق ہے لیکن استناح شریعت میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے سوم ایک محسوس عبادت ہے ایک محسوس وقت میں اس طرح کی تبجیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور اللہ بعد میں جس طرح قرآن مقدس کے تحفظ کا وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا جو تحفظ کی وہ محفوظ نہ ہوئی تو پھر قرآن مقدس کی یہ حفظ کا جو حقیق مقصد ہے انسانوں کی رہنمائی وہ قرآن نہیں ہوگا اس سے ایک تو بات یہ معلوم ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مقدس انسانوں کے جملہ مسائل کا حد ہے انسانوں کو اپنے زندگی میں جن مسائل سے سابقہ پیش آتا ہے ان تمام کی تبجیم اور ان تمام کی وضاحت قرآن مقدس میں موجود ہیں اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوتیت اور جوامِ القدم کہ مجھے ایسے جملے بورنے کی توفیق اللہ نے بخشی ہے استعداد بخشی ہے کہ ایک جملے میں بہت سے معانی آ جاتے ہیں یہ دونوں باتیں اپنی جگہ حقیقت ہیں اور اس کا لادمی نتیجہ یہ ہے کہ اب انسانوں کے لئے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں قرآن بھی محفوظ ہے اور اس کی توضیح جو ہے وہ بھی محفوظ ہے اور انسانوں کے جملہ مسائل کا حد موجود ہیں قرآن مقدس میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیش مبارکہ یہ توضیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمائی قوانین کی صورت میں جامع اصولوں کی شکل میں امام بخری رحمہ اللہ کے دو کردار ہیں ایک تو زخیرہ احادیش کو مستند ترین ذریعے سے محفوظ دیا ہے یعنی اپنے سے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم تک جو صند بیان کی ہے وہ اعلیٰ ترین صند ہے اور صحیح ترین صند ہے اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جو استنبات ہے اس کے طرق متعیم کیے ہیں کہ کس طرح آپ کی باتوں سے ہم اپنے مسائل سمجھ سکتے ہیں اپنے مسائل کا استنبات کر سکتے ہیں اس کا تعیون کی ہے امام بخری رحمہ اللہ نے اپنی اس عظیم کتاب میں جس سب تک ہے صند کی امدگی اور قابل بسوط گرائے اس حوادے سے عرض ہے کہ امام بخری کی کوشش ہوتی ہے کہ امام بخری سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم سے کم باستے آئیں اس بنیاد پہ امام صاحب نے پوری سلامی ریاست میں دوسر وقت تھی سفر کیا اور پوری زندگی مقصد کی تاثیر کے لیے سرف کر دیا سرف کر دی پوری زندگی اور پھر اس کتاب کو اس کی روشنی میں محفوظ کیا اور مدبن فرنایا ایک ایک حدیث کے لیے مستقل سفر کیا انہوں نے پیدا چل کے اور اس کی وجہ یہی اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ امام مخاری کے معاصر وحدثی ان کے ہاں قدیل ورسائت یعنی باستے کے کم باستے کم ہیں امام مخاری کے باس ان کے معاصرین میں سب سے زیادہ ہیں ہم عام طور پر صلاح صحیحات کا نام دیتے ہیں انہیں یعنی امام مخاری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین وستے آئیں یہ امام مخاری کے پاس ان کے معاصرین ان کے دور کے نورتسین میں سب سے زیادہ صلاح صحیحات ہے جن کی تعداد بائیس قد آئی ہے سنگ بخاری میں جو منکون ہے سترہ احادیث سلمہ بن اقویٰ ایک صحابی ہیں ان کی طرف سے ہیں چار احادیث سیدنا انس کی ہیں اور ایک حدیث عبداللہ ابن صبر کی ہے یہ بائیس رویتے ہیں جنہیں محمد خاری رحمہ اللہ اس عظیم کتاب میں لائے ہیں اور اس میں تین واسطے ہیں صرف اسی طرح امام صاحب نے جو شروع رکھی ہیں سند کی درستی کے حوالے سے وہ اس دور کے تمام محدشین سے زیادہ اور اوقع ہیں مثلا ایک محدش امام زہری ہیں ان کی رویت جو لاتے اپنی کتاب میں امام زہری کے ترامزہ میں پانچ طبقے بنانے ہیں کسرت مناظمت کی بنیاد پہ جودت زہن کی بنیاد پہ اور اتخان اور بختگی کے حوالے سے ایک طبقہ اس میں کچھ کمی دوسرا طبقہ اس میں مزید کمی تیسرا طبقہ اس میں مزید کمی چوتھا اور پانچ آدم گا ان کے ترامزہ کو پانچ طبقات میں علماء نے شمار دیا ہے اس عظیم کتاب میں پہلے طبقے کے رواد امام زہری سے جو روایت کتنا مضبوط کردار تھا کہ وہ امام زہری کے شاگتوں میں صرف انہی کی روایتیں لائے گے جو ان کی نظر میں سب سے زیادہ شیخہ ہیں عادل ہیں عدقن ہیں اور سب سے زیادہ مدت امام زہری کی خطوط میں رہے ہیں بلکل یہی صورت حق امام نافع کی روایات میں جناب قطادہ کی روایات میں جناب آمش کی روایات میں یہ سب بڑے بڑے اساتین حدیث ہیں جن سے امام بخاری اپنی اس کتاب میں رویتیں لائے ہیں اور ان کے شاگردوں میں ان کا انتخاب کیا ہے جو زیادہ سے زیادہ ان کے پاس رہے ہیں تو اس سے ہم اس سند کے حوالے سے محفوظ ترین ذریعہ اختیار فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے پاس ان کے حیر مستند ذریعے سے پہنچے پھر استخراج اور استنبال کے طرق بتائین کیے اور وہ طریقے سمجھے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے صحابہ کرام تابعین ازام کے حوالے سے کسی روایت سے ایک معنی نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ ایسے متعین کیا ہے کہ بعد والے لوگ ان کے حالات بدل جائیں اس دور والے حالات نہ رہیں لیکن طریقہ استنبال جو متعین فرما گئی ہیں اس طریقے کو ملہوز کر کے بعد کے لوگ بھی استنبال کر سکیں یہ طریقے متعین کر گئے محمد خریر رحمہ اللہ مثلا ایک کتاب اعتصام بالکتاب سنہ اس میں انہوں نے تقریباً اصول فقہ بیان دیئے ہیں یعنی استنبال مسائل کے اصول دیئے ہیں ایک اصل یہ دیا ہے کہ گھوڑے کے تین صورتیں بتائی ہیں کہ فلاں کسون کا گھوڑا جو شخص رکھے گا فلاں مقاصد کے لئے وہ بہترین ہوگا دوسرا جن مقاصد کے لئے ہے وہ اس سے کم دردرجے میں ہے تیسرا جو ریا اور سنہ کے لئے ماد اپنے نامبری کے لئے اپنے پاس کو یاد میں گھوڑا رکھتا ہے تو وہ دوسری کے لئے دنا اور جرم بن جائے گا کسی صحابی میں پوچھ ریا یا رسول اللہ صلی اللہ سلم تو عمر کے بارے میں گذہ کے بارے میں اکشاعت فرمائیں آپ نے فرمائے اس کے بارے میں الگ سے تو کوئی بات میرے پاس نہیں ناظر ہوئی البتہ کہ جامع آیت موجود ہے اس جامع آیت سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک عام نفذ آئے جامع تو اس میں سے نئی صورتیں جو پیدا ہوں گی ان کا حر بھی اس سے کیا جا سکے گا تو احمار کو بھی اس بھوڑے پہ کیاس کر اگر اچھے مقاصد کیلئے ایک آدمی رکھتا ہے تو اسے سوا ملے گا اگر وہ برے مقاصد کیلئے رکھتا ہے تو اس کو گناہ ملے گا یہ ایک ذابطہ دیا امام مخاری رحم اللہ نے اپنی سعظیم کتاب میں اسی طرح اور بھی کامی ذابطے ارشاد فرمائے ہیں اور اور اسطوری کتاب میں ان سے کام لیا ہے گویا امت کے لئے مثالیں پیشتی ہیں کہ کوئی بھی قرآن اور حدیث کا ماہر ان اصولوں اور ذوابط کو مت نظر رکھ جدید پیش آمدہ مسائل جو تعمل تک آتے رہیں گے ان کا باہر پیش کر سکے گا یہ امت پر امام مخاری رحم اللہ کا بہت بڑا ارسان ہے جب کہ اسی دور میں کچھ لوگ اپنے اکابرین کی آراء کو اپنے اکابرین کے اخوال کو یہی حیثیت دینے یہ ہے فران قول کی بنیاد پہ مسئلے کہان یہ ہے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا امام مخاری رحم اللہ نے اس کو مسترد کیا کہ یہ مقام دیا جائے تو امام علم حضرت محمد رسول صلی اللہ صلی اللہ کہ آپ کے ہر فرمان میں عصمت ہے آپ کے ہر فعل میں عصمت ہے دیکھئے ایک حدیث آتی ہے امام مخاری رحم اللہ دائیں اپنے عظیم کتاب میں کہ رسول اکرم صلی اللہ کے پاس ایک عورت آئی یا رسول اللہ صلی اللہ میرا فرمان کام فرما دیں آپ نے فرما یا کہ پھر آنا وہ کہنے لگیں کہ علم عجد کا تان الموت یعنی میں اگر آپ کو نہ پاؤں یعنی آپ فود ہو دائیں تو پھر آپ نے فاتح ابا وکر تو پھر ابو وکر کے پاس آنا اس امام بخاری رحم وطان نے سیجد ابو وکر کی منقبت بیان کی ہے کہ آپ نے اشارہ فرما ہے کہ میرے بعد وہ میری جگہ ہوگا تو وخدافت بلا فصل پر اس سے استدرال کیا گیا ہے منقبت ابو حررہ کے حوالے سے اس بنیاد پہ حالانکہ اس میں سرات نہیں ہے لیکن بات بھی اتنے سے نکل رہی ہے امام صاحب نے اس استمباد کیا ہے سید نام وکر صدیق رضی اللہ وطان کی منقبت اور ان کی فضیلت کے دیئے اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ اموم سے استدرال کرتے ہیں مثلاً ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی مسافر ہے یا مقیم اکیلہ ہے یا امام اور مقددی سیدھی نمازہ یا جہری سب میں قرار ضرور ہی ہے یہ بات ماندہ امام صاحب نے اپنی صاحب کتاب میں اور حدیث لائے ہیں لا صلات امام تب یقراب فاتح تل کتاب نہیں نماز اس شخص کی جو فاتح تل کتاب نہیں پڑھتا یا من کے عموم سے استدرال کیا امام صاحب رحم اللہ نے جو فاتح تل کتاب نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں اس میں تخصص نہیں ہے مقتدی کا یا امام کا تخصص نہیں ہے جہر یا سری نماز کا جب لفظ عام ہے تو رسول کرم صل اللہ کے فرمان کے مطابق اس کو عام ہی رہنا دینا چاہیے اور ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے وہ فاتح تل کتاب کی قرآن لازم ان کرے جہری نماز یا سری ہے امام یا مقتدی اکیلہ ہے مسافر یا مقیم سب کیلئے لازم ہے اور اس عموم سے صدرال کیا اسی طرح ایک اور بہت پاندہ امام صاحب نے کہ سائم روز والا کیا مسواق کر سکتا ہے اس سواق لس سائم روز دار کی مسواق کے حوالے سے مجتہدین میں اختلاف تھا کچھ مجتہد فرماتے تھے جائز مسواق کرنا کچھ مجتہدین نے یہ کہ دیا کہ تازہ مسواق جب وہ نہیں کرنے چاہیے کہ اس میں نمی ہوتی ہے اور وہ نمی حلق کے اندر چلی جائے گی تو پھر وضو کوپنے کا اس کا نمہ ہے مسواق درست نہیں بنے کہ روزہ کوپنے کا اندیش ادائق ہو جائے گا تو درست نہیں ہے تازہ مسواق اگر ہے امام صاحب نے باب بنایا اس سواق رسائن وہ چائز ہے اور حدیث پیش کی ایک عام عموم سے صدرال کیا اس سواق مطحر لفم و مرز لفم مسواق موں کو صاف کرتی ہے اور رب کی رضا کا باعث ہے اس سواق و مطحر لفم و مرز لفم تو یہ عام ہے روز دار اور غیر روز دار کا فرق نہیں کیا رسول اکرم صدر اللہ سلم نے لہذا سب کی مسواق چہر روز دار کی مسواق ہے یا غیر روز دار کی مسواق وہ موں کی صفائی کا باعث بنے گی اور اور ساتھ ایک اور روایت بھی دے دی وہ ہے غز کرنے کا طریقہ کہ غز اس طریقے سے کرنا چاہیے اب اس میں بعض لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ بات تو چل رہی تھی روز دار کی مسواق کی اور امام صاحب حدیث لے آئے غز کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے غز کس طرح کرنا چاہیے درہ کی اس میں بھی اسی مسئلے کو بیان کر گئے ہیں کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ تازہ مسواق کی نمی روزے میں نقصانتے بن سکتی ہے تو غز میں پلی بھی دو ہوتی ہے اور پلی میں پانی انسان مو میں دیتا ہے وہ نمی زیادہ ہے اس نمی سے روزہ نہیں ٹوٹا تو مسواق کی نمی سے روزہ کو ٹوٹے یہ استدلال فرمائے امام مخاری رحمہ اللہ نے اس انداز سے امام صاحب نے احادیث مبارک سے استنباد کی توجیحات اس پوری کتاب میں ارشاد فرمائی ہیں جنہ مجد نظر رکھ کہ ہم آج بھی جدید مسائل کا استنباد کر سکتے ہیں بہت سے جدید مسائل کا اس کی حوالے سے ہم استنباد کر سکتے ہیں مثلا ایک باپ آنگا ہے کہ تھون کھا کے پیار کھا کے مسجل میں نہ فرشت ایزا محسوس کرتے ہیں فریا قضر مسجد آنا ہماری مسجد سے والگ رہے جو تھون کھا چکا ہے یا پیاس کھا چکا ہے کیونکہ اس کے موں میں بھو ہے ہوا ہے اب آج کا اگر ایک مفتی وہ اس پر پیاس کر لے کہ جو سگرین پی پی تا ہے وہ بھی مسجد کے قریب نہ سگرین سگرین کھا کھا مسجد میں آنے سے بنا کیا ہے اسی طرح سگرین پی کے آنے سے یہ بنہ ہو جائے گی اسی پر استمباد کیا جائز کو اسی طرح کا اور استمباد آپ کر سکتے ہیں یہ میں سے دو ایک سون تو بتاتا ہوں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت اپنے خامد کے سامنے اپنی سہیدی کا حلیہ اس طرح نہ بیان کرے گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے ایک عورت اپنے خامد کے سامنے اپنی سہیدی کی کھولیہ اس کی شکل اور صورت اس کی حیرت قضائی اس طریقے سے ڈال نہ کرے کان نہ ہو جا رہا گویا اس کو دیکھ رہا ہے تو اب آپ اس پر استنباد کر سکتے ہیں امام مخاری نے جو اصول دی ہیں انہی کے حوالے سے کہ اگر ایک عورت کا رہا ہے اس کی حیات قضائی مکمل تصریف کے اندر موجود ہے لہذا جس طرح عورت کو کوئی مرد اجنبی عورت کو نہیں دیکھ سکتا اس طرح اجنبی عورت کے فوٹو کو بھی تار کے نہ دیکھیں کیونکہ اس میں وہی خرام بھی پیدا ہو جائے گی جو صحیحلی کے تذکرے کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ منا کیا ہے وہی خرام بھی پیدا ہونے کا یمکان ہے اس لئے نہیں دیکھنا چاہئے کہ آپ استلباد کر سکتے ہیں اسی طرح اور استلباد ایک آدمی یہ اسی تدخیر والا معاملہ یہ چونکہ انسان کی بزار کو بگار تا انسان کے مزان میں توا ہی پیدا کرتا ہے یعنی اس کے دھیپڑے ہیں خراب ہوتے ہیں بعد آدھا رئیسہ میں نوسان پیدا ہوتا ہے اور اسلام نے ہر اس چیز دمانا دیا ہے جو انسان جسم میں خراب ہی پیدا کرے اس حوالے سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ ناجیز ہے اس کا استعمال کرنا کل مسکر حرام ہر نشہ دینے چیز حرام ہے اس دور میں شراب نشاور تھی یا چند چیزیں جو مستعمل تھی نشاور انہی کے نام حدیث میں آرے ہیں آج آپ اس پر ہیروین کو چرس کو افین کو ان چیزوں کو اس ہی اوپر کیاس کرے یا کل مسکر کے عموم سے ان کی مہانت نکالے تو یہ بالکل وہی استدلال ہوگا جو معمو خریر احم اللہ پلیس عزیم کتاب میں ہمیں دے چکے ہیں اسی حوالے سے تجارات کے معاملات ہیں المسلمون راشموت احم العرف عمل لازرر و لازرر رفی اسلام لائق حافظ دین ان یہ سارے روایات جو ہیں ان سے آپ آج کے بے شمار مسائل کو حل کر سکتے ہو اسی فکر اور استعمال کے انداز سے جو معمو خریر لحم حرنہ نے اس عظیم کتاب میں ہمارے سامنے پیش کی ہے وہ عبارت النصر بھی استدلال کرتے ہیں اشارت النصر بھی استدلال کرتے ہیں دلالت بات فرماتے ہیں جو بھی طریق کسی کی بات سمجھ نے کا ہے کسی کی بات میں جو بات بکرت ہی ہے اس انداز سے معمو خریر رحم حرنہ کا استمباد ہوتا ہے یہ امت کے لیے ایک بہت بڑی چیز پیش کر گئے ہیں جو امت کے خوضات فیصلہ کرنے والے جج اور فتوہ دینے والے عرمات تمام کے تمام اس فکر کو سمجھیں جو فکر امام بخاری رحم حرنہ نے اپنی اس عظیم کتاب کے ابباب میں پیش کر دی ہے پھر دنیا کے مسائل کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے تین چار روایات کی حدیث سے کتنے مسائل اس کتاب میں دائے ہیں سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ ان کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حج میں اعلان فرمایا کہ حج کا احرام باندھ لو بعد میں آپ نے اعلان فرمایا کہ عمر کا احرام باندھ و سیدہ عیشہ رضی اللہ انہی دنوں میں ایام سے ایام میں مطلعہ ہوگئیں جو عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں آپ صلی اللہ نے انہیں فرمایا کہ تم بیت اللہ کا توافہ نہیں کر سکتی حج کے باقی حقام پورے کرو جب صاحب ہوئی اس بیماری سے اس کے بعد انہوں نے توافہ بھی کیا اور عمرہ دوبارہ کیا یہ مکمل حدیث امام مخاری رحمہ اللہ چھتیس مقام پہ لائے اس عظیم کتاب میں ایک حدیث ہے چھتیس مقام پہ چھتیس مسائل استنباد کیے ہیں یعنی اس ایک حدیث سے امام مخاری رحمہ اللہ نے امت کے لیے چھتیس مسائل کا استقصہ کیا سے کتنے مسائل استنباد ہوتکتے ہیں اسی طرح اور روایہ کا سجد عرص کی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خیبر کے واقعات بیان کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ نے یہودیوں کے ساتھ دروارے کی اس میں کیا نتیجہ نکلا یہودیوں کی کے ساتھ فیصلے ہوئے کچھ غنائم ہاتھ لگیں سیدہ سفیدیہ کے ساتھ آپ پر نکاح ہوا ولیمہ آپ نے کیا اور سفر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ علیہ سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لائے یہ پوری تفسیر سے بخاری میں موجود ہے اس سے میں بخاری رحم اللہ نے چونتیس مسائل ارشاد فرمائے ہیں ایک حدیث میں سے چونتیس مسائل اور چونتیس ہی سند دی ہیں اسی طرح پہلی روایت میں چھتیس سند وں کے ساتھ ایک مطلبی چھتیس سند ہے ایک حدیث میں سے چھتیس مسائل اس دوسری روایت میں چونتیس مسائل اور چونتیس سند دی ہیں مہا بخاری رحم اللہ نے ایک سند بار بار نہیں لاتے سند میں تب نہیں کرتے ہیں اتنا اشخار کیے دی لوگ کہ ایک مطلبی اتنی سند ان کو دستیاب ہوئی اور وہ ان کو بیان کرتے اپنی اس عظیم کتاب میں اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ نے کی ایک حدیث ہے اس میں وہ جنگ میں ہے ان کا اون وہ تھک گیا رسول اکرم تشریف لائے اور پوچھا کیا ہے پیسے کیوں پھر رہے ہو عرض کی میرا اون تھکا ہوا ہے آپ نے اون کو ایک چاپک مانی اور اس کو ضدر کیا اون دوڑ پڑھا اتنا تیر چلا کہ سب سے آگے نہیں کر رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ 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 اون نے عرض کی یا رسول اللہ میں بغیر قیمت کی آپ کو دیتا ہوں آپ نے بڑھ میں نہیں مور دوں گا پیسے تیہ کرو رقم تیہ ہوئی فرما یا میں مطینہ منبرہ تھا کہ تجھے اس کی رقم کی کروں گا سیدنا جابر نے فرما میری شک ہے کہ میں اس پہ سواری مطینہ کروں گا بعد میں آپ کو یہ اون کے حوالے کروں گا چنانچہ مطینہ آئے آپ صلی اللہ اللہ صلی اللہ نے رقم کے دائیگ کر دی اور سیدنا جابر نے اون آپ کے حوالے کیا آپ نے دوبارہ بن انہیں کو دے دیا یہ پوری حدیث سید مخاری میں موجود ہے اور 22 مقام پہ لائے ہیں اس میں 22 مسائل کے اس تقصیح کے امام مخاری نے اس میں خرید و فروغ کے حوالے سے کئی مسائل ہیں سفر کے حوالے سے کئی مسائل ہیں شرط شروط کے حوالے سے کئی مسائل ہیں اور ادھار کے حوالے سے کئی مسائل اس میں ادھئے مبارکس کے حوالے سے کئی مسائل ہیں تو 22 مسائل اس ایک حدیث میں سے استنباد کیا امام مخاری رحمہ اللہ نے اور 22 سنتیں دیئی ہیں ایک روایق کے تذکرہ کرتا ہوں اس میں چند مسائل کیونکہ ہمارے عمومی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں دو چار بتاتا جن سیدن عبداللہ بن عباس چھوٹے صحابی ہیں چھوٹے عمر میں ویسے تو بڑے صحابی تھے عمر میں چھوٹے ہیں جس وقت یہ بات کیا پیش ہوا اس وقت زیادہ زیادہ ان کی عمر نو دس سال کی تھی ان تاکہ آپ کے رات کے معمولات ان کا مطالعہ کرسک ہوں اور پھر زندی اس کے مطابع گذاروں چنانچہ ایک رات اپنی خالہ محترمہ سیدہ محمون رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں گذارتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ بھی وہاں تشریف فرما ہے سیدہ عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ اس دیر اپنے حدیہ سے گفتگو فرمائی اس کے بعد سو گئے آدھی رات کے بعد اٹھے اٹھ کے حفیق سا وضو کیا پھر نفر پڑھنے شروع کر دیئے اس سے پہلے جو آپ اٹھے تو دس آیات مبارکہ تلاوت فرمائی اور ادیعہ مبارکہ پڑھیں آپ نے نماز شروع کی تو عبداللہ بن عباس کہتے میں نے وضو کیا اسی طرح اور میں آپ کے بائیں طرف ٹھڑا ہو گیا آپ نے مجھے کان سے پکڑا پیچھے سے ہٹا کے دائیں طرف کر دیا اور بالکل اپنے برابر گھڑا دیا پھر آپ تحجن سے فارد ہو کے سو گئے صبح کی ازان جب ہوئی آپ اٹھے بغیر وضو کیے دور کاتے سنتیں پڑھی اور پھر اس کے بعد مسجد تشریف لے گئے جو مفسر روایت امام بخاری لائے ہیں انیس مقام پہ اور انیس باب بخارن کے انیس مسائد پیشتی ہیں ان میں مثلا ایک مسئلہ یہ لائے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی سلم کہ اس طرز عمر سے معلوم ہوا کہ عشاء کے بعد اپنے احل کے ساتھ ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے جبکہ آپ کا فرمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے سے منع کیا اور عشاء کے بعد باتو سے منع کیا تو اس سے استثنہ مل گئی کہ اپنے احل کے ساتھ اپنے گھر بچوں کے ساتھ اگر کوئی ضرورت کی بات کرنی پڑ جائے تو یہ جائز ہے عشاء کی نماز کے بعد اسی طرح بات دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے وہ بھی محمد خاری اپنی سرزیم کتاب بنائے ہیں کہ مسائل کے حوالے سے اگر کوئی قبلی کی جائے عشاء کی نماز کے بعد تو وہ بھی جائز ہے کوئی حرز نہیں ہے منع جو ہے الحدیث پا رہا اس کا مقصد یہ ہے کہ بے فیدہ باتیں بے فیدہ مناظر دیکھتے رہنا عواری گفتگو اس سے منع کیا گیا ہے کہ وہ معلوم ہوا باب آنے امام مخاری رحم مولانے کہ عشاء کے نماز کے بعد ضرور تنی بات کی جا سکتی ہے ایک مسئلہ آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ دو حجمی جماعت کر سکتے ہیں اور امام بائیں طرف کھڑا ہوگا مقتبی دائیں طرف کھڑا ہوگا ایک اور بات یہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بات جماعت ہوئی ہے دوسرا یہ کہ مقتبی جو ہے وہ دائیں تر کھڑا ہوگا اور ایک مسئلہ یہ کہ برابر کھڑا ہوگا اور ایک مسئلہ یہ کہ بغیر وضوع قرآن مقدس کی تلاوت کی جا سکتی ہے ایک مسئلہ امام مخاری یہ اسی میں شخص کرتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے آپ بھار میں آگئے اور اسے کہو کہ میرا امام اور میں تیرے مقتبی بنتا ہوں اس طریقے سے اقتداء جائز ہے کہ رسول اکرم کی اقتداء عبداللہ امباد نے اسی طرح کی پھر جو دو امامت اور اقتداء کریں گے وہ بلکل آمنے سامنے برابر گھرے ہوں گے مقتبی پیچھے نہیں گھرہ ہوگا اس انداز کے انیس مسائل امام مخاری رحمہ اللہ اس عظیم کتاب میں اس ایک حدیث اقص فرماتے ہیں اسی طرح امام سلام